مولوی صاحب بچے سے بیٹا پڑھو ہے حلوہ بچہ حلوہ مولوی صاحب نہیں ایسے نہیں ہے حلوہ حلق سے نکالو اندر سے بچے کی ماں نے گھپرا کے کہا مولوی صاحب آپ مونے کی حلق سے حلوہ نہ نکالیں میں اور بنا دیتی ہوں ایک سردار کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا لوگوں کا رش دیکھ کر اس نے کچھ یوں حال بتایا ڈاکٹر صاحب صبح سے میرا نیٹور خراب ہے میس کال پہ میس کال آ رہی ہے آؤٹ گوئنگ بلکل فری ہے ترہ ترہ کی رنگز ٹون بج رہی ہیں پیٹ میں بیلنس بلکل نہیں رہتا جتنا لوڈ کراؤ ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر کوئی بات نہیں یہ دوائی کھاؤ امید ہے صبح تک یہ سیمی بند ہو جائے گی ساتھ شاگر سے بتاؤ روز بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے شاگر صرف بادام ختم ہو جاتے ہیں کچھ خواتین کا خواب ہوتا ہے کہ پچیس سال کی ہوں گی تو شادی کر لیں گی اور کچھ خواتین نے زد پکڑی ہوتی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی وہ پچیس سال کی نہیں ہوتی سردار اپنے دوستے آج کل کیا کر رہے ہو دوست ایف ایس ہی کر رہا ہوں سردار بڑے پڑے لکھے انداز میں یار جو مردی کرو لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھو ایک مرگی مارگیڑ گئی اور دکاندار سے کہا کہ ایک انڈا دینا دکاندار نے کہا تم خود انڈا کیوں نہیں دیتی مرگی میرے ہزبن نے کہا ہے کہ دس روپے کی خاطر اپنا فیگر مت خراب کرنا سردار کسان سے یہ کس چیز کے پودے ہیں کسان یہ کپاس کے پودے ہیں جس سے کمیز بنتی ہے سردار اوہ اچھا اس میں شلوار والا پودہ کونسا ہے مجرم وکیل سے کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو بے شک عمر قید ہو جائے وکیل نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن مجرم نے پوچھا کیا بنا وکیل بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے ورنہ جائج تو تمہیں ریاہ کرنے پر طولہ ہوا تھا ایک آدمی گھر پر فلم دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا اب ایک گذہ دستخط نہ کرنا وہ پاگل پھس جائے گا بی بی کونسی فلم دیکھ رہے ہیں آدمی اپنی شادی کی فقیر ایک گھر کے باہر آواز لگا رہا تھا کوئی بابے کو روٹی کھلا دو بابا چاول بھی کھا لیتا ہے بابا آئس کریم اور برگر بھی کھا لیتا ہے اندر سے آواز آئی بابا جوتے بھی کھا لیتا ہے بابا نہیں بیٹا بابے کو سخت گزہ منہ ہے سردار میں کل فلم دیکھنے تھیٹر گیا اور مہران رہے گیا وہاں سچ مچ آدمی کو کاٹ رہے تھے دوست اب ایک کونسی تھیٹر چلا گیا تھا سردار آپریشن تھیٹر ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب پستے کا حلوہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا بادام کا آگے سے مولوی صاحب نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا برخدار معاملہ انصاف کا ہے میں فری کین کی عدم مجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا پہلے دونوں کو حاضر کرو بی بی اپنے شہر سے تم مجھے ایسی دو باتیں بتاؤ کہ ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور ایک پر مجھے غصہ آ جائے شہر تم میری زندگی ہو اور لانت ایسی زندگی پر ایک آدمی کو فون آیا تمہاری بی بی ہماری قبضے میں ہے ثبوت کے دور پر تمہیں دو انگلیاں بھیج رہے ہیں آگے سے آدمی یہ ثبوت پکے نہیں ہیں اس کی زبان بھیجو ایک پتھان ٹیلی ویئن پر بم رکھ کر انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھ رہا تھا بی بی نے پوچھا یہ بم کس لیے رکھا ہے پتھان اگر آج سالے ہارے تو پوری ٹیم کو اڑا دوں گا ایک شہر نے مرگے سے کہا اگر کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کے ازان دینا میں آ جاؤں گا ایک دن گیدر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرگا درخت پر چڑھ گیا اور ازان دینے لگا یہ سن کر گیدر مرگے سے بولا آؤ نماز پڑھیں آگے سے مرگا بولا امام صاحب آنے والے ہیں پھر پڑھتے ہیں اتنی دیر میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدر بھاگنے لگا مرگا بولا نماز نہیں پڑھنی گیدر اوہ نہیں یار یہ امام ہمارے فرقے کا نہیں ایک شیخ نے ایک فقیر کو ایک روپیہ دیا اور کہا کہ میرے لئے دعا کرو میں اس سال حج پہ چلا جاؤں آگے سے فقیر نے اس کا روپیہ اور اپنی طرح سے ایک روپیہ اس کو دے کر کہا شیخ صاحب تسی رین دو اے سال میں چل جانا سردار کل میری جیب سے کسی نے دو ہزار پیہ نکال لیے دوست جھوٹ مت بولو پندرہ سو تھے میں نے گھر جا کے خود گنے تھے سردار پیسوں کی کوئی بات نہیں بس تو اس بندے کا پتہ بتا ایک سردار ڈاکٹر سے بچے کی دوائی لے کے گھر گیا اور پانچ منٹ بعد بچے کی لاش لے کے آ گیا ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا سردار ڈاکٹر صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بچے کو پانی دینے سے پہلے اُبال لیں ایک مرگی مار گیڑ گئی اور دکاندار سے کہا کہ ایک انڈا دینا دکاندار نے کہا تم خود انڈا کیوں نہیں دیتی مرگی میرے ہزبن نے کہا ہے کہ دس روپیہ کی خاطر اپنا فیگر مت خراب کرنا ایک سردار کے پڑوسیوں کا بچہ گھوم ہو گیا سردار پتا کرنے گیا تو اس کو بڑی مار پڑی واپس آیا تو بی بی نے پوچھا تم نے کیا کہا سردار میں نے کہا گوگل پہ سرچ کر لو